شرمہ آپ کا سواگت ہے چینل پہ ایک بار پھر اور آج ایکچلی چاریا پانچ مشہ ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنٹری کے اندر کچھ افرس ہو رہے ہیں کچھ اٹیمپس کیے جا رہے ہیں کہ ہاں کس نے کسی طریقے سے انڈین سوسائیٹی کو ڈسٹرپ کیا جائے اب اس میں جو سب سے پہلا تو بیسیکلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رفیل ایشو ہے اس کو دوبارہ اٹھانے کی لوگ پریاز کر رہے ہیں یوں کلیک ٹویٹ میں نے دیکھا تھا کرنل اجے شکلا کا کہ یوں نو منڈے کو کوئی میٹنگ ہونے جاری وہاں پہ کوئی نئی بک لانچ ہے تو جو لوگ اس بک کو لانچ کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ میں اینٹی موڈی ہیں ہی ساتھ میں جن لوگ کے بھاسن وہاں پہ ہونے تھے وہ ابھی سب اسی طریقے کے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ایک آندولن جیوی کٹیگری میں آتا ہے یہ تو ایک ایشو ہو گیا جس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا پھر میں جو کیڑلا کا ایشو دیکھ رہا ہوں جو سی پورٹ ہے تریونت پرم کے پاس ہے یہ ساسی طریقی کونسٹوکینسی میں ہے تو وہاں پہ جو تیتھولک چرچ ہے اور وہ فیسر مین کو جو ہے لیڈرشپ دے رہے ہیں اور انہوں نے جو سی پورٹ ہے وہ بیسکلی اڈانی بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک اچھا خاصا لو اینڈ آرڈر ایشو بنا ہوا ہے ابھی تک بنا ہوا ہے اور پچھلے تین مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا یہ کام ابھی رکا ہوا ہے اور یہ جو سی پورٹ ہے یہ ڈیپ سی پورٹ ہے اور اس کے کافی حد تک اکانومک بینیفیٹس ہیں مطلب لونگ رن میں بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں مطلب ڈیپ سی پورٹ اگر وہاں پہ بن جائے تو آپ کولمبو سنگاپور ان سب کو آپ کامپیٹیشن دیں گے تیسرا پھر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے آج آہ آہ اہدھیا والا آہ یو نو ایشو جب بابری مسجد ڈیمولیش ہوئی تھی اور وہاں پہ whatever میں بھی دا آہ ریجن وہ سب تو ریجن اچھے خاصے ڈسکس ہو چکے انڈین مسلمز ایکچولی اس بات کو بھول چکے honestly میں آپ کو بتاؤں they want to move ahead لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار اس چیز کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں پرساند بوشن بھی ان میں سے ایک ہے اوکے تو راہل گاندھی کی یادتا تو چل ہی رہی ہے اور وہ اس کو ایک ایسا turn دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آج کنہیہ کا بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ راہل گاندھی is at par with گاندھی کیونکہ گاندھی نے بھی کبھی کوئی election نہ لڑا نہ جیتا تو his point was basically کہ جو elections ہیں اس کی جیتنے کی کوئی خاص ویڈیو نہیں ہے اور پارلیمنٹ کی کوئی ویڈیو اپنے آپ میں نہیں ہے کیونکہ جو popular support ہے وہ راہل گاندھی کے پاس ہے جو کی اس یادترہ سے proof ہوتا ہے ایسا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ ایک point اور ہے جو پی پی ای ایم کے جو نیتا ہیں یہ سب لوگ chinese embassy میں گئے ان کے ایک پرانے جو president تھے ان کی وہ تھی وہاں پہ ورس گاٹ یا anniversary death anniversary تو وہاں پہ جا کے مطلب ایک ایسا بہاہول سا بنا رہے کہ سی پی ایم والے of course وہ تو گھر لگی رہے ہیں کہ ان کی loyalty چائنے کے پرتی ہے rather than کہ بھئی چائنہ بیٹھا ہمارے border پہ ہمیں پریشان کر رہا ہے جاتے تو کچھ بگڑ نہیں جاتا ایسا تو کوئی diplomatic row نہیں ہو جاتا مگر پھر بھی you know rather than showing their loyalty to india these people are showing their loyalty to china تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہوں گا رفل والا issue یہ آپ دیکھیں twitter پہ انہوں نے یہ لکھا اب اجے سکلا نے actually نام میں اپنے کرنل نہیں لکھا لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حواج کرنل ہی ان انڈین آر پہ تو منڈے کو five thirty release of a book on rafael fighter scandal at constitutional club nev daily free entry everyone is welcome ٹھیک ہے اب یہ سب تو ٹھیک ہے بھئی لوگ کتاب لکھتے ہیں you know and ان کو لکھنی بھی چاہیے جس سے facts لوگوں کو پتا چلیں اس میں کوئی بھی objection کسی کو نہیں ہوتا لیکن rafael کے اوپر ایک کتاب لکھتی جا رہی ہے اور اس میں participant کو انہیں besides the author author کی بھی بات کریں گے speakers will be an ram آکار پٹیل جو کسی جوانے میں amnesty international anti-mody anti-government پرشاند بھوشن ان کے بارے میں میں آپ سے کیا بتاؤں سرنات راگوان قویتہ ترسنن سنجیہ حیگڑے اب آپ دیکھیں ان سے نگوشیٹ کرنے کے اب اس کتاب کے بارے میں بات کر لیتے رائٹر دفاف روی نایر اینڈ پرنجے گوانٹ بھاک یہ رائٹر ہے اور کتاب کا نام کیا ہے flying lies role of prime پارٹیز کے لوگ ان کی بات کو ابھی بھی importance دے رہے ہیں اور اس بات سے مجھے بہت مطلب برا لگتا ہے مجھے اور میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کیوں برا لگتا ہے اس بارے میں نے ان کو پلٹ کے لکھا کہ you have got all anti-mody on one platform تو اس کے بعد of course کردل اجے سپلا نے تو جواب دی دیا تو کسی نے لکھا سبھی میتھیو نے کہ سپریم کورٹ نے تو clear نہیں کیا اور sealed cover میں انہوں نے information دی infamous sealed cover تو میں نے لکھا وہ تو procedure ہے بھئی اب آگے جو discussion ہوا اس کے ساتھ اس میں یہ ہوا کہ بھئی یہ تو سپریم کورٹ کا ایک process ہے پہلے بھی follow ہوا ہے میں نے اس کو اس کا بھی link بھیجا articles کے بھی link بھیجے مگر لوگ ہیں کہ وسواس کرنے کو تیار نہیں ہے اب کیوں وسواس کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک authentic institution نہیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں آہ کرنکیٹی شرما اگر institutions کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کروگے دیس کے اندر تو آپ کس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں اور رفیل کے ساتھ جو سب سے بڑا issue معلوم ہے کیا ہے pricing کا issue تھا اور price معلوم ہے کس چیز کے تھے ایک تو basic frame کا ایک price ہوتا ہے اس کے علاوہ جو weapon system ہے اس کے prices ہوتے ہیں اور weapon system کوئی بھی disclose نہیں کرنا چاہتا اور what میرا جو personal opinion ہے as a military man یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ بتا دیں یعنی کہ سپریم کورٹ میں openly public کو یہ پتا چل جائے ہے کہ کون کون سے weapon system ہم نے اس کے ساتھ لیے ہیں کیونکہ وہ جو weapon system تھے وہ no doubt cost ان کے ساتھ آئے گی ہی مگر وہ deadly تھے اور وہ ہمیں پاکستان اور چائنہ کے against میں advantage دے رہے تھے 13 india specific enhancement تھے رفل میں can you believe it 13 اور اس میں جو meteor جو air to air missile ہے اس کی range up to 200 kilometers تھی جو beyond visual range کی جو missile تھی اس کے علاوہ radar enhancement کے procedures تھے باقی تو سب چھوڑو اس کے علاوہ ایک scalp missile تھی ہے مطلب وہ انڈیا نے خرید دی ہے air to ground 300 kilometers کی range آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ جو fighter تھا مطلب کسی نے کسی طریقے سے یہ لوگ اس ٹائم پہ جبکہ چائنہ ہمارے border پہ بیٹھا تھا یہ لوگ یہ کوسس کر رہے تھے کہ کسی نے کسی طریقے سے ہم اس ڈیل کو رکوا دیں جس لیے چائنہ کو ہم فیس نہ کر پائیں اور بی وی آر میں جو پاکستان کے پاس جو بی وی آر ہے ایم ریم اس کی range ہے around 120 kilometers جو انہوں نے f16 کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور جو پوسٹ بالا کوٹ جو ہوا تھا اس میں انہوں نے وہ use کی تھی اب وہ successful نہیں ہو پائی that is a different story لیکن اس کے بعد جو advantage ہے ہمارے پاس واپس shift کر گیا یعنی کہ جو power balance ہے یا weaponry کا balance ہے وہ ہمارے پاس shift کر گیا and that was the main reason کہ ہم نے raffle actually import کیے that is a main reason اور اس weaponry کے ساتھ کیے تو پہلا تو میں آپ کا comment یہ چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس country میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ کہیں ہیں کہ یہ government کسی کام کی نہیں رہی یہ جو ہمارے institutions ہیں especially supreme court ہے یہ کسی کام کا نہیں رہا اور weapon purchase اگر کرتے ہیں تو بلکل ہی ڈھنگ سے نہیں کرتے اس میں corruption involved ہے in fact اس book میں تو انہوں نے سیدھا نہیندر موڈی کو blame کیا میں مانتا ہوں کہ public وشواست نہیں کرے گی but بار بار آپ کو نہیں لگ رہا کہ سپریم court نے اتنا clearance دیا پھر بھی کوئی لوگ ماننے کو تیار دیں اور public کو mislead کرنے کو تیار ہیں سر جو کوسس ہیں آپ نے بتائی اور جو یہ کوسس ہیں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ موڈی سرکار ایک بہت ہی honesty اور transparency کے ساتھ کام کر رہی ہے کانگریس کی جو سرکاریں ہیں جو کی کین سرکار میں پچھلی 2014 اور 2019 میں ہار ہوئی اور جس طرح سے کانگریس کی سرکاریں باقی راجیوں میں ہار رہی ہیں ابھی تین چناؤں ہوئے ہیں ان تینوں میں آپ کو کانگریس بریٹرہار کے دکھے گی گجرات ہیمانچل پردیش اور ڈیلی ام سی ڈی کی چناؤں میں اور اس کے بعد ان کے یہ پرانے مددے اٹھانا جس میں رافیل کا ایک مددہ ہے ایوڈیا کا مددہ ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی نیا مددہ ایسا مددہ نہیں ہے جس سے کہ یہ موڈی سرکار کو گھیر سکے اور پبلک میں اس کے خلاف بات کر سکے جو رافیل ہے سر یہ دو ہزار ایک میں اس کا proposal ہوا کہ یہ ایک سو چھبیس رافیل کریدنے ہیں اور دو ہزار آٹھ میں اس کے ٹینڈر مگائے گئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار چودہ تک کانگریس کی سرکار رہی لیکن انہوں نے یہ رافیل ہی خریدے کیوں نہیں خریدے کیوں کہ اس کے اگنس کرپسن کا معاملہ اٹھ رہا تھا اس سمیں جتنی بھی ڈیفنس ڈیل ہوتی تھی سب میں کرپسن ہو رہا تھا اگستہ لینڈ ڈیل ڈیل اٹھا کے دیکھ لو اس سمیں جو یہ کانگریس کے آس پاس کے لوگ تھے جس میں راوٹ بادرا بھی سامل تھے راہور گاندھی بھی تھی ان کے جو آنس ڈیلر ہیں ان سے کانٹیکس سے اور یہ کمیسن لے رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈیل پروگریس نہیں ہو پائی اور اس کی وجہ سے بھارت پاکستان سے بہت پیچھے ہو گیا تھا تیر فی پیریلٹی کے معاملے میں ان کے پاس f16 تھا اور ہمارے پاس کون سے تھے ہمارے پاس 97 ونٹیج کے مراج ہمارے پاس گوبرمنٹ تھے جب یہ 2016 میں موڈی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیل کرنے کے لیے جس میں کی کوئی بھی میڈل مین انوارڈ نہیں تھا اور اس میں 36 جو ہے انہوں نے خریدنے کے لیے تو چھار پیٹیسلز ڈائیڈ کی سپریم کورڈ میں جو جو الگ لوگوں نے فائل کی تھی لیکن اس میں جو مین تھے وہ پرسان بھوسن تھے یا سون سنہاں ارنسوری اور سنجھے سکھ آپ پارٹی کے یہ مین آدمی تھے جسم 2018 میں سپریم کورٹ نے پہلے تو سپریم کورٹ نے بولا کہ میں ہم کیوں پروسیجر چیک کریں گے ہم پرائسنگ چیک نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ سے بولا کہ نہیں ہم پرائسنگ بھی آپ ہم کو ڈیٹیل دو تو پرائسنگ کوئی بھی ڈیٹیل گورنمنٹ نے دیا سیل کورٹ میں دیا ہوں اس کے بعد دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ کا ننے آیا انہوں نے بولا کہ یہ جو ڈیل کی ترچیز ہے ہم اس سے پوری طرح سے مت ہے انہوں نے کوئی بھی اوبجیکشن اس ڈیل کے کلاف نہیں پایا جب یہ اس میں 2019 کے چناؤں کی ماحول شروع ہو گیا تھا اور اس میں راہو ڈانی نے دیس دیس گھوم گھوم کے کہنے لگے کہ جس سپریم کورٹ نے بھی بولا ہے کہ چوہیدار چور ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے تین ریوی پیٹیسن کورٹ میں دائر کر دی اس ججمن کے کلاف اگل سپریم کورٹ میں اور ساتھ بی جے پی بھی سپریم سپریم کورٹ میں کہی کہ میں یہ جو راہو گاندی بول رہے ہیں اس کو چیک کیا جائے جو یہ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بولا کہ چوہیدار چور ہے اس کے اوپر تینوں ریوی پیٹیسن کو پھر سے رجک کیا سپریم کورٹ نے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بتایا اس بار جو پہلی بار انہوں نے پرائسن کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہ اس بار بولا اور کہا کہ جو بیسک موڈل کا پرائز ہے وہ پچھلی بار سے کم ہے جو دو ہزار آٹھ میں ہمیں ٹینڈر ملے تھے آٹھ سال بعد بھی دو ہزار سولہ میں بھی اس سے کم قیمت پر بیسک ہے جو آپ نے گنایا ان کا کہتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی کمپیرزن یا کرنے میں سکھل نہیں ہے یہ گورنمنٹ ایبنسٹیٹیو ڈیسیجن ہے اور جو کی نیس دیس کی سکیورٹی سے جڑا ہوا تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں یہ کر کے انہوں نے وہ ٹین ریوی پیٹیسن بھی رد کر دی اس کے بات کی کیوں کہ اب چناوانے والے دو سال میں چناؤں ہیں کوئی ایسا مددہ نہیں دکھ رہا جس سے کہ رہو گاندھی کو فور پرنٹ میں لیا سکے رہو گاندھی بھارت جو یاکترہ کر رہے ہیں اور جس سے ایک بڑے خاص وقتی ہے جن کا کی نام آپ نے لیا کنہیہ کمار کنہیہ کمار کی فیم کیا ہے کہ وہ جن یوں میں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انساء اللہ انساء اللہ کے نعرے لگو آ رہے تھے وہ اس مطلب ان کا آپ کو بیگراؤن ہوں اس بات سے پتہ لگتا ہے اور جب وہ بھارت جوڑے یادرہ میں جوڑ رہے ہیں تو ان کا ایم کیا ہے کہ بھارت جوڑنے کا ایم نہیں بھارت توڑنے کا ایم بھارت پورا جو بپکش ہے وہ اتنا بکھرا ہوا ہے اور ابھی جو ایم سی ڈی چناؤں میں جس طرح سے ایکزک پول آ رہے ہیں کہ اگر اس میں آپ کی وجہ ہوتی ہے تو یہ ایک فردر اس کے بکھراؤں کو اور پیدا کرے گا کیوں پیدا کرے گا ایک تو کانگریس کسی بھی سیمہ پر راہل گانڈی کی کینڈیڈیٹر سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے پی امپد کے لیے تو ایک تو یہ الگ ہے اور آپ بھی اب دو راجیوں میں ان کی سرکار ہے اور اگر وہ ایم سی ڈی میں جیت جاتے ہیں تو جس طرح کے کیجریوارڈ دیکھتی ہیں وہ سوچیں گے کہ جی میں بھی کراہ منچی سے کم تو ہوں نہیں تو وہ ایک الگ بخراہ پیدا کریں گے اچھا لوگ منتاب انرجو کو بنگال میں اٹھے گئی تھی تب ان کی کافی تھوڑی سے ان کی پوچھ بڑھ گئی تھی لیکن جب وہ گوہ میں گئے وہاں بری طرح ان کی ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھی اپی ڈاؤن ہے اور مہاراست میں سرکار چلی گئے تو جو سرد پوار اور ٹھاکرے گروپ ہے یہ بھی کافی نیچے ہیں تو مجھے اس سمعہ ان کے ہاتھ میں کوئی مددہ نہیں ہے یہ ویزے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ کہیں کوئی تیر پبلک کو اٹریک کر جائے اور ہماری ٹرب ووٹ آ جائے یہ اس کی کہانی ہے چلو ٹھیک ہے اول انڈیا لیول پہ اتنے ساری چیزیں پولٹیکل لیول پہ ہو رہی ہیں مگر اب آپ دیکھو جہاں بھی کوئی انفرائی سٹیکچر پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ایجیٹیشن شروع ہو جاتا ہے اور اب یہ جو کرلہ والا انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کا نام ہے ویجین جیم ویجی ہنجم ایسا بولتے ہیں یار یہ ملیالم کا ورڈ ہے یہ سی پوٹ ہے اور اس کے پڑے فائننسل امپلیکیشن سے آپ دیکھو تین مہینے سے رکا پڑا ہے تو وات آئیم وریڈ اباؤٹ اس کے ایک تو وہاں پہ کبھی لائنڈ اورڈر کی پرولم آلیڈی ہو رہی ہے کب وہ سیریس ہو جائے you really don't know کیونکہ اب انہوں نے پولیس سٹیشن پہ بھی اٹیک کیا اور اس کے لیکن نقصان تو دیس کا ہو رہا ہے اب جو بھی ایشو اٹھا کے دیکھو ultimately نقصان تو دیس کا ہی ہوگا اسی طرح سے آپ ایدھیا کے لے لو جتنے بھی ایشو جائیں جرہ جرہ سی بات پہ آہ ایشو بنا کے ایک overall all india level پہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے anti c a agitation چلا تھا نا اس طریقے کا کوئی agitation چلانے کا پلان ہے election سے پہلے two zero two four election سے پہلے اور سائر یہ جو راہول گانڈھی کی یاطرہ ہے یہ اس میں ایک فیکٹر اس طریقے سے انہوں بننے جا رہی ہے ایسا میں سوچتا ہوں what do you say کب تک ایسا ہوگا کہ ہم انڈیا کی defense prepared نیس کو یا پھر growth کو back burner پہ رکھیں گے کیونکہ people like پرسانت بھوسن وہ کچھ نہ کچھ تو obstruction کرتے ہی رہیں گے کسی بھی institution کی کوئی بھی value نہیں ہے جو government کو clearance دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ government کے اوپر checks and balances نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک بار supreme court نے جب clearance دے دیا rafel کو تو اس کے بعد پرسانت بھوسن کا یا ان کی ٹیم کا کوئی بھی logic نہیں بنتا اس بارے میں بات کرنے کا یا پھر country کی leadership کو defame کرنے کا یہ بات میں اویدھا کی ویشن میں بھی کہتا ہوں issue is dead supreme court has given the decision اویدھا temple وہاں پہ بن رہا ہے indian muslims have more problem لیکن people like پرسانت بھوسن even then they keep on inciting the indian muslims who are least bothered actually but of course some of them they will be swayed saying جو infrastructure projects چل رہا ہے تریونت پورم کے پاس that is so crucial for economic development of india so what is the reason why these people they want to pull back india reason is very simple world bank کے جو latest forecast انہوں نے پھر india کی growth کو جو ہے 6.5 سے 6.9 تک upgrade کیا ہے اور یہی سب سے زیادہ چنتہ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ india progress نہ کر جائے do you think we require people like them democracy ہے we ought to accept the dissent but there has to be some limit i leave it to the people who are listening to this video how long can we accept the nonsense from so many people who are trying to derail our growth story or our defense preparedness thank you so much i will see you in next week